میں محضبانہ گزارت کروں گا محطرن مولانا سید بقیار عالم قادل جامع نظامیہ خطیف جامع مزجد مہدویہ مشغاباق سے تویز جشن محدد سے خطاق کرنا الحمدللہ العظیم المعبود الکرم الوجود اللہ حید دائم المقصود اشخد وان لا الہ الا اللہ وحب لا شريك له واشخد وان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله اللہ حمامد المحمود فقال اللہ تعالى في القرآن المجید والقرآن الحمید فروض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلاء ظلق عظیم صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبیه الكریم نگران کا رجلسہ علی جناب آدم ملک صاحب علی جناب داکٹر خائم خان صاحب علی جناب محترم محمد حمد اللہ خان خالد کارپوریٹر مجیس وچاو تحریک علی جناب مجید اللہ خان پرخط اہدداران وزمداران مجیس وچاو تحریک شیح نشین پر تشریف علماء اسلام سامین اکرام ابھی میں نے جس آیت کلام ربانی ورحمانی کی خیرت و تلاوت کرنے کے جو ثابت حاصل کیاں ہیں وہ آیت قرآن حکیم کے مشہور سورت خورت و خلم کی آیت ہے سورہ خلم قرآن حکیم کی نزولی صورتوں کی ترقیب کے لحاظ سے عرصتنا سورا ہے سورہ خلم میں باون آیتیں ہیں اور دور کو آج پر مشکمی ہے حضور ختمی مرتبط احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ حیات مخدسہ کو معرخین اسلام یہ دو حصوں میں تخصیم کیا ہے ایک حصہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی حصہ ہے اللہ کے رسول میں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ تل مکرمہ میں رہے اللہ تبارک و طالعہ نے حال اور ماحول کی مناسبت سے اللہ کے پیارے خبید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتیں اور آیتیں نازل کرنا کرنا ان سورتوں کو استعلاع فن تفسیر میں مکی کہا جاتا ہے دوسرا دور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تل مکرمہ کھوڑ کر مدینہ تیبہ آئے تو اللہ تبارک و طالعہ نے اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کو نازل فرماتا رہا سورتوں کو نازل فرماتا رہا اور اس مکی اور مدنی دور کا تخابلی جائزہ لیا جائے تو مدنی دور انتہائی کشگوار دور رہا یہاں سے اسلام کو تخویت ملی فرائض اسلامیہ کا نفع عمل میں آیا تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آیتیں نازل ہوتی رہی معزز حضرات آپ مکی اور مدنی سورتوں کا حالاتی اعتبار سے جائز آلیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مکی آیتوں میں ایک طرحہ کا جلال ربانی ہے مدنی سورتوں میں ایک طرحہ کا جمال ربانی ہے تو اب سورہ خلم مکی سورتوں کی اساسی کڑی ہے اللہ تبارک و تعالی رشاد فرما رہے ہیں کہ معزز سامن اکرام اس آیت کے تحت حضرت آئیش صدیخہ رضی اللہ انہا سے ایک روایت مر بھی ہے مفسیر نکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ غزور قرمور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تعلق سے حضرت آئیش صدیخہ رضی اللہ انہا سے دریات کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے اللہ رسول محمد عربی صلی اللہ وسلم کے اخلاق حضرت آئیش صدیخہ رضی اللہ انہا سے پوچھا جا رہا ہے تو حضرت آئیش صدیخہ رضی اللہ انہا نے حضور اکرم صلی اللہ وسلم کے اخلاق ویان کرتے ہوئے نے یہ رشاہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ وسلم کی جو صیرت ہے وہ قرآن سے ملی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے اس کو ایک الہدہ نہیں کیا جا سکتا آج ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمسیر پھیلا اسلام بزور شمسیر نہیں پھیلا بلکہ حضور فرمور آقا نامدار محمد ربی صلی اللہ سلم کے اخلاق کے حمیدہ تھے جس کی وجہ سے اسلام مکہ سے نکل کر مدینہ تیبہ تک عرب کی سرزمین پر اسلام کھلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ سلم کے اخلاق حمیدہ پر آپ بھور فگر کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ایسے ایسے جری بہتر عرب کے جو حضور اکرم صلی اللہ سلم کی خدمت گرامی میں آ کر خاموشی کے ساتھ مشد بھئی اسلام ہونے لگے اس کی ایک تاریخ کی دو ایک مثال یں ہاں تخلات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شہنشنگ پر علماء اسلام بیٹھے ہوئے ہیں تم کو آج سماعت فرمانا ہے میں بھی بحیث سماعت کے لئے علماء کو سننے کے لئے آیا ہوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ کی عشق و محبت کا خط سے چند ہوایتوں کے ساتھ چند ہوایتوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ نے اعلان نبوت کر چکے ہیں لوگ خاموشی کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر بست رسالت مآب صلی اللہ علیہ ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کا حکم ہوا کہ محمد تم مکہ چھوڑ اور مدینہ چلے جاؤ حجرت کا حکم اس اس اذن الہی کو مدینہ رکھتے ہو اللہ کے پیارے حبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ مٹے سے نکلے راوی روایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مغمول صلی اللہ علیہ علیہ سلم تین دن تا غار سور میں آپ مقیم رہے دار الندوے میں ایک میٹنگ بلائی گئی وہاں پہ ایک اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا سر مبارک لے آئے گا اس کو سو اوٹ کا انہان دیا جائے گا اس کو سو اوٹ کا انہان دیا جائے گا دار ندوے میں ابو جنہ نے اعلان کیا اس اعلان کے ساتھی ایک جریوع بہتدر عرب عرب کا بہتدر شخص جن کا نام سراخہ بن جاشم ہے تو سراخہ بن جاشم نے ابو جہل کے اس انہان کے لالت میں آ کر دار ندوے میں کھڑے ہو کہ اعلان کیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لاؤں گا حضور کا سر مبارک لے آنگا اس انہان کی لالت میں حضرت سراخہ بن جاشم نے تلوار برہن تلوار یہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہی اللہ کے رسول غار سور میں حضرت سراخہ بن جاشم حضور کو تلاش کرتے کرتے غار سور آ پہنچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھوڑوں کی تابو کی آواز کو سن سن کے غبرانے لگے اور حضور سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمہ نے جا آپ یہاں مارے بار سور کے فاضح آ چکا تحضن مانا تم برومت اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت سراخ بن جاش حضور کو کلاش کرتے ہوئے جب غار سور میں پہنچے تو اللہ کے رسول مغرول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو لیے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ساتھ لیوے غار سور سے نکلے اللہ کے رسول غار سور نگاہیں حضور اکرم صلی اللہ سلم پر پڑتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ سلم پر سراخ تلوار لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوی حصے پر آپ بار کرنا چاہا رسول مغرول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں حضرت سراخ پر جا پہنچتی ہیں حضور سراخ زمین میں دھل گیا یہ دیکھنا تھا حضرت سراخ بن یاشی نے دیکھا کہ جب میرا گوہ زمین میں دھل گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آباز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے کے آتا ہوں میں سچ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں آپ کی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخ کے لئے دعا کی سراخ کے لئے دعا کی اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخ بن جاشم سے پوچھا کہ اے سراخ اتنا تو بتاؤ کہ تم مجھے کیوں خطر کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انام کی لالوش میں آ کر آپ کو خطر کرنا چاہا آپ میری گھرے لو کہانی سننا چاہتے ہیں تو خود میری زبانی سنئے کہ میں آج تین دن سے موک اور فیاس کے عالم میں ہوں میرے بچے کھانے کے لئے بھی بلا رہی ہیں اور میں اس انام کی لالوش میں آ کر میں آپ کے خطر کرنا چاہا حضور فرنور آخر نامدار محمد ربی صلی اللہ وسلم نے حضرت سراخہ بن جاشر سے یہ فرمایا کہ سراخہ میں یہ دیکھ رہا ہوں قیسر و کسر کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں قیسر و کسر کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں جب تک کسر کے کنگن پہن نہ لو تمہار اموت نہیں آئے گی چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مدائن فتح ہوا قیسر و کسر کے کنگن پہنائے گئے تو حضرت سراخہ من جاشم کی رون کلی تو اس واقعے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم مگر چاہتے تو سراخہ کو ختل کروا سکتے تھے سراخہ سے بدلہ لیا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ سلم نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا عید کا جواب عید سے نہیں دیا تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دیا بلکہ اپنے اخلاق حمیدہ سے لیا آپ کی اس اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر سراخہ بن جاشم مسلمان ہو جاتے ہیں سراخہ بن جاشم مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ سلم کے اخلاق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ معزز سامین اکرام ایک اور روایت میں آپ کے سامین ارشاد چاہتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے متعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ وسلم کو ایک خاتون یہودی خاتون نے دعوت دی ایک یہودی خاتون دعوت دی جن کا نام احدیث میں یہ بتایا گیا کہ زینب بنت حارس زینب بنت حارس نے حضور اکرم صلی اللہ وسلم کو دعوت دیتی اور اپنے غصہ نکالنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں زہر ملا کر حضور اکرم صلی اللہ وسلم کے سامنے ذکر دیتی ہے اب علم زائد ہیں سبھے اللہ تبارک تعالی آگا فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ وسلم جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کے پاس ایڈنٹی کار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے گھر کی تلاشی لے تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی تم میرے گھر کی تلاشی کیوں لے رہے ہو تو انہیں بولے گا دیکھئے یہ حکومت کو مجزا کہا اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ وسلم سرطابہ مجزا ان کے اجاز سرطابہ مجزا بن کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ فرمایا حضور سرور رکھو نیل محمد ربی صلی اللہ وسلم دستر خان پر بیٹھے ہوئے ہیں حکم ہوا کہ محمد صلی اللہ وسلم تم کو نوش نہیں فرمایا بلکہ اس خاتون کو بلایا زینب بن خارج کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اتنا بتاؤ کہ تم اس میں زہر ملایا ہو کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہو تو خاتون کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلم بے شک میں نے زہر ملائی تاکہ آپ خالیں اور مجھے یقین ہے کہ تم باقی اللہ کے رسول ہو تو آپ کو غیب کی خبر ہوگی آپ اگر نبی نہ ہوگی تو آپ کو غیب کی خبر نہ ہوگی میں نے امتحان اور آزمائش میں نے یہ عمل کیا ہے یہ فیل کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ نے زینب بند حارس کو زینب بند خاتون کو مقید کر سکتے تھے آپ چاہتے تو بدلہ لیت لے سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ وآلہ نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اسلام پھیلا ہے تو حضور سرور کونین محمد عربی صلی اللہ وآلہ کی ذات گرامی سے پھیلا اور آپ کے اخلاق حمیدہ سے یہ جلسے رحمت اللہ صلی اللہ وآلہ آج کا یہ عظیم شان جلسہ جو نیس ماں جلسہ ہے اس جلسے کی بنیان یہ سجر یہ درخت رحمت اللہ باللہ کا جو سمر آور ہوا ہے غاز ابن الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے لگا آج اللہ تبارک و تعالی مرہوم ان کے فرزنان کو اللہ قوت عطا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماؤ جو مسلسل و تواتر کے ساد جلسے مناخت کرتی آرہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ کی عشق محبت کا محبت کا پیغام مختلف لوگوں سے سناتے ہوئے چلے آرہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مخاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ مسلمانوں کو فتح کامیابی عطا فرماؤ آج ہمارے اخلاق دروست اگر ہو جاتے ہیں تو بے شک اسلام مکمل ہوگا اسلام مسلمانی مکمل ہوگی ہمارے اخلاق دروست نہیں آج ہم پڑوسن کے ساتھ کیا سلو کرتے ہیں حضور سرور حلاق العظیم کے تحت ایک روایت آپ کے سامنے کرنا چاہتا اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جس گری سے جایا کرتے تھے اس گری میں ایک یہودی عورت تھی اسلام سے تعصب رکھا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اناد رکھا کرتی تھی آپ روزانہ آپ پر وہ عورت کچھرہ ڈالا کرتی تھی لیکن اللہ کے رسول مغمول صلی اللہ علیہ وسلم کچھرہ جھٹک کر آگے بڑھ جایا کرتی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عورت کے گھر سے گزر رہے ہیں کچھرہ ڈالے والی اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و حمیدہ سے اسلام پھیلا لے تو عرق کے ایسے بہتر لوگ جاہل لوگ اسلام پر قبول کرنا محال و مشکل ہو جاتا تو اللہ کے رسول مغبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی عورت کچھرہ ڈالا کرتی تھی وہ اس دن کچھرہ نہیں ڈالی تو اللہ کے رسول مغبول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر پہنج جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ خاتون تو مجھ پر کچھرہ کیوں نہیں ڈالی وہ خاتون کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر لگن آپ کی وجہ سے میں اسلام پہ قبول کرنا چاہتی ہوں تو قلمہ طیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا قلمہ پر آر و داخل اسلام ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ سے تھی اسلام پہر نگاہ عشق و مسئل میں وہی ابل و ہی آخر و قرآن و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين